اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کابینہ کا جو ہے وہ تیسری میٹنگ ہوئی تھی جس میں تین نومبر دو ہزار بائیس کو یہ لیٹر جاری کیا گیا تھا کابینہ کے جلاس کے والے سے اور چار تاریخ کو یہ جو ہے وہ صبحی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے پندرہ سال سے یہ ملازمین جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اور بالآخر اس کابینہ کے جلاس میں اس اجنڈے میں ان ملازمین کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا تھا اور بالآخر اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے یہ کون سے ملازم ہے اور ان کو کیا منظوری دی گئی ہے اسی کی ڈیٹیل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجے گا یہ پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈیپارٹمنٹ کے وہ ملازمین ہیں جو تقریباً پندرہ سال پہلے جو ہے وہ بھرتی ہوئے تھے لیکن وہ پراجیکٹ میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوئے تھے لیکن پندرہ سال گزننے کے باوجود یہ پراجیکٹ جاری ہے اور ان ملازمین کو آج جو کہ مختلف ڈیویلمنٹ میں کام کرے تھے ان کو نان ڈیویلمنٹ میں بھی شامل کر لیا گیا تھا اور گرانٹ جو ہے وہ بھی چینج کر دی گئی تھی لیکن ان ملازمین کو مستقل نہیں کیا جا رہا تھا کہ تعداد ایک ہزار چار سو ستاسی سے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈیپارٹمنٹ میں تو ان کو اس سبائی کابینہ کے جلاس میں ان کی ریگولرائزیشن کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ اس کا ڈیسیجن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ نے نائنٹی سیون پوائنٹ کے تحت ان ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے منظوری دے دی ہے اس سمری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان چودہ سو ستاسی ملازمین کو جو کامانین ہیں اس میں نرمی کر کے مختلف میک میں جو پہلے ہی اس حوالے سے ریگولر ہو چکے ہیں ان کے ملازمیں ان کی بیس پر جو ہے وہ ان کو مستقل کیا جا سکتا ہے تو کابینہ نے پھر اس کا فیصلہ دی ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے اور اس طرح پنجاب میں پبلک ہیلتر ڈیپارٹمنٹ کے امپلائز کو جو ہے وہ مستقل کرنے کے حوالے سے صوبائی کابینہ نے پندرہ سال بعد جو ہے وہ منظوری دے دی ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہے انفارمیشن آپ کو پسند دائے گی اور آپ اس ویڈیو کو پہلی ویڈیو کی طرح شیئر بھی کریں گے اللہ حافظ